کرناٹکا میں اس سال جو سات ہزار معاملے ڈینگو کے سامنے آئے ہیں ان میں سے تقریباً ایک تہائی صرف بینگلورو سے ہی ہے ایسے میں شہر میں وشیش ابھیان چلایا جا رہا ہے تاکہ ان جگہوں کی صاف صفائی ہو سکے جہاں سے ڈینگو سنکرمن پھیلانے والے مچھروں کا جیون چکر شروع ہوتا ہے حالانکہ لوگوں میں مہنگر پالکہ کے رویے پر کافی ناراضگی ہے یہ جگہ سب سے زیادہ اوپیکشا کا شکار رہا ہے ہم نے بی بی ایم پی کمیشنر اور دوسرے ادھیکاریوں کو شکایت کی تھی پتہ نہیں اس کی وجہ سے یہ سب یہاں ہو رہا ہے ماملے بڑے ہیں اس لیے یہاں پر گریبوں کی بڑی آبادی رہتی ہے اور ان کا کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہے اس طرح کی مہنم نہ صرف بینگلورو میں بلکہ پورے راج میں چلائی جا رہی ہے کیونکہ دینگی کے ماملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں ڈینگی کے بڑھتے ماملوں کو لے کر راج نیتی بھی شروع ہو گئی ہے کرناٹکہ ویدھان سبھا میں بی جے پی کے نیتا آر اشوک اسپتال پہنچے مریضوں کا حال پوچھا اور راج کی صدرمیہ سرکار پر سوال اٹھائے لیکن سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ مستعدی سے کام کر رہی ہے ڈینگی کی مچھر جہاں پنپتے ہیں ان جگہوں کی صاف صفائی شروع کر دی ہے بارش کی وجہ سے چنوٹی بڑھ گئی ہے پانی جمع ہوتا ہے اور اس سے ڈینگو کا خطرہ بڑھتا ہے ساف صفائی سے جڑے کرمچاریوں کی صلاح ہے کہ لوگ خود بھی صاف صفائی کا دھیان رکھے ڈینگو وائرس پر نیانترن اور خاتمے کے لیے سماج کی ہر ورگ کو کوشش کرنی چاہیے پچھلے سال جنوری سے جون کے دوران جہاں دو ہزار کے آس پاس ڈینگو کے ماملے سامنے آئے تھے وہیں اس سال اسی دربیان سات ہزار سے زیادہ ڈینگو کے ماملے اب تک سامنے آ چکے ہیں جو کی چنتہ کی بات ڈینگو سے کیمرامین کبار کے ساتھ نحال قدوئی نڈی ٹی وی انڈیا